ہیلو دوستو نمشکر میرے نام ایدی پرگ جینل پر سواگت ہے بتا نہیں کیوں ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا کن تو ایسا ہوا اور ایک سوال آیا میرے پاس جس کا سکرین شوٹ میں دکھا دوں گا کہ اگر ہمیں ہماری بلیٹ ٹرین چائنا سے ملتی تو وہ شاید سستی پڑتی پہلی چیز اور چائنا اگر پاس میں ہے اور چائنا نے بولا بھی تھا کہ ہم آپ کو بلیٹ ٹرین بناتے وقت آپ کو اپنی بلیٹ ٹرین بنا کے دے سکتے ہیں تو پھر بھی کیوں ہم نے یہ کونٹریکٹ جپین کو دیا یہ question to be honest میں نے کبھی کور نہیں کیا کیونکہ مجھے لگا ضرورت نہیں پڑے گی لیکن اب آہی گیا ہے تو کور کرتے ہیں دیکھو یہ بات بلکل سچ ہے کہ چائنا نے انڈیا کو یہ بولا تھا کہ آپ ہم کو بھی consider کرو اگر آپ بلیٹ ٹرین بنانے کے بارے میں سوچ رہے ہو تو کیونکہ چائنا نے دنیا کا سب سے بڑا ہائی سپیڈ ریل لیٹورک بنایا ہے یہ اس سمیے کی بات ہے جب چائنیز کمپنیز انڈیا میں کام پروپرلی کرتی تھی تھا اب چائنا کی کمپنیز کو ہم لوگ کونٹریکٹ وغیرہ بھی پروپر دیتے تھے یہ میں بات کر رہا ہوں ایکچولی لگ بگ 2015 کے آس پاس کی اچھا اس سمیے جپین بھی تھا اور جپین بھی چاہتا تھا کہ انڈیا یہ کونٹریکٹ ہم کو دے میں ویڈیو اگر یہیں چھوڑ دوں اور آپ کو بولوں چائنا اور جپان دو آپشن ہیں کس کو چوز کرو گے تو 99.99% انڈیونز نیچے جپین کو ہی چوز کرنے والے ہیں لیکن جپین کو چوز کرنے کا کارن صرف اتنا نہیں تھا کہ اس کے اپوزٹ میں چائنا تھا اس لئے ہم نے اسے چنا نہیں سب سے پہلا کارن جو جپین کو چوز کرنے کا تھا وہ تھا تکنالوجی جپین ہمیں سنگکان شین بلویٹ ٹرین ٹکنالوجی دے رہا تھا یہ چائنا تو کیا دنیا بھر میں ہائی سپیڈ ٹرینز میں سب سے بہترین سب سے ریلیابل سب سے سیف ٹکنالوجی بانے جاتی ہے اس لئے سنگکان شین ای فائب سیریز ٹرینز ہماری بلویٹ ٹرینز ہوں گی جو کہ انڈیا میں آئیں گی دوسرا فنڈنگ چائنا نے بھی فنڈنگ ایک لون کے روپ میں ہی انڈیا کو دینے کی کوشش کی تھی لیکن چائنا کا لون کیسا ہوتا ہے یہ انڈیا شاید پاکستان اور شلنگا کو دیکھ کے ہی سمجھ گیا ہے جیپین نے ایک فائننشل پیکج بھی ایک فائننسنگ پیکج آفر کیا کم انٹرس ریٹ میں اور اس کا تیسرا کاران definitely وہی تھا جس کی وجہ سے اوپر 99% انڈیا اس نے جیپین کو چوز کیا جو کہ یہ ہے ہماری جیو پولٹیکس چائنا کو پیسہ دینا انڈیا کو منظور نہیں تھا until اور unless ہمیں ایک اتنا بڑیا پیکج مل جاتا چائنا سے کہ وہاں پہ اگر ہم لوگ جیپین کو چھوڑ چائنا کو چوز کر بھی لیتے تو فائننشلی اور جیو پولٹیکس کے ٹرمز میں کوئی بھی نقصان انڈیا کو نہیں ہوتا تو شاید انڈیا چائنا کو چوز کر سکتا تھا تو اس کا مطلب کیا چائنا کی پوری طرح سے ٹیٹا بائے بائے نہیں آپ کو شاید نہیں پتا ہوگا لیکن جیپین کو یہ کانٹریک دینے کے بعد چائنا یہ سمجھ گیا تھا کہ انڈیا اپنے اب ہائی سپیر نیٹور کو اور زیادہ ایکسپینڈ کرے گا فیوچر میں اس لئے چینی دلی دلی ممبئی یہ کوئی جیسے کارلیڈورز ہیں ہائی سپیر ریل کے جن میں چائنا آلیڈی انٹرسٹڈ ہے یعنی چائنا یہ چاہتا ہے کہ انڈیا چائنا کو کارلیڈورز بنانے کا موقع دے کیونکہ چین کو پتا ہے کہ انڈیا کتنی بڑی مارکٹ ہے کیا ہے اب انڈیا موقع دے گا یا نہیں وہ تو الگ بات ہے کیونکہ تو بی آنیسٹ پریزنٹ گورنمنٹ جو ہے ان کے ٹائم میں چائنا کا یہاں پہ کام کرنا بہت مشکل ہے مجھے تو یہ لگتا ہے کہ جیسے انڈیا نے جیپین کے ساتھ ملکے ایک کارلیڈور ممبئی احمد آباد والا بنا دیا ہے اب اگلے کارلیڈور سے گورنمنٹ پریشر کرے گی کہ آپ اب خود سے اس کارلیڈور پہ کام کرو یعنی کہ انڈیا خود اسے بنائے اور اگر مدد لے دی بھی پڑے تھوڑی بہت تو جیپین کی ہی لو مطلب چائنا کا گھاتا انڈیا مارکٹ میں کھلنا جیپین کے رہتے ہوئے وہ بھی انڈیا کی جو پریزنٹ گورنمنٹ ہے ان کے نیچے یہ لگ بگ ایمپوسیبل سے بھی آگے کی بات ہے تو یہی کچھ کارن ہے کہ کیوں جیپین ہماری بلے ٹرین بنا رہا ہے چائنا نہیں اور تو بی آنیسٹ چائنا سے پریم کرنے والی گورنمنٹ جب تک انڈیا میں نہیں آئے گی آپ کو چائنا انڈیا میں ہائی سپی ریل کارڈور پر کام کرتا ہوا دیکھے گا بھی نہیں باقی یہ کوئیسٹن کیسے آیا یہ مجھے سمجھ میں نہیں آیا لیکن آہی گیا تھا تو اس لئے میں نے جواب دے دیا آپ نے کچھ کہنا ہو نیچے کامنٹ سیکشن میں بتا دیجئے گا ویڈیو میں ابھی کے لئے اتنا ہی میں ہوں گا پھر سے کسی نئی ویڈیو میں نہیں اپ ڈیٹ کے ساتھ تب تک کے لئے ویڈیو میں آئے گیا ویڈیو میں آئے گیا موسیقی